اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران حانو اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران انفرمیٹیو بیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکانے جا رہے ہیں پاپس کا کرحانہ جہاں پر پاپس بنتے ہیں جی ہاں دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اس فکٹو میں جہاں پر اس کو پکایا جاتا ہے لیکن فلحال یہ ویڈیو دیکھیں اور انجائے کریں کہ یہ کیاں پر تیار ہوتے ہیں اور کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں تو اس کو مائدے سے تیار کیا جاتا ہے مائدے کے ساتھ کسی کمیکل کو نہیں ملاتے خالص مائدے سے تیار ہوتے ہیں اور پھر اس کو اسی پروسس کے ساتھ بنایا جاتا ہے مشین میں مائدے کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس مائدے کو نکالا جاتا ہے ان پائپوں کے شکر میں یہ بلکل پائپ کی طرح ہو جاتا ہے پھر ان پائپوں کو سکاتے ہیں یہاں پر یہ پنکیں لگے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ تیز پنکہ جائے ان کے لئے لگا ہوا ہے ابھی اس کو دوسرے مشین میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو کٹا جاتا ہے چھوٹے 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 پھر میں صرف پاپس پیکنگ میں ملتے ہیں اس طرح اس کو کٹا جاتا ہے اب یہ کٹنے کا پروسس شوری ہو چکا ہے یہاں پر اس کو کٹا جاتا ہے اور اس یہاں پر ایک گلور سے لگا ہوا ہے اور اس پائپ میں ہوا کی ذریعے اوپر چھک کر یہ پانک جاتے ہیں اور چھک پر اس کو سکایا جاتا ہے ہم چھک پر بھی آپ کو لے کر جاتے ہیں اس پائپ میں ہوا کی زور کے ساتھ اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے چھت تک تو کچھیں کچھ ہی راستے میں جو ہمسک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اوپر بچھایا جاتا ہے چھتے کچھ دن یا کچھ گھنٹیں یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پر پاپس پڑھا ہوا ہے دھوپ میں سکانے کیلئے اور یہ اس پائپ کے ساتھ جو پائپ اندر سے ہو کر آتا ہے یہ پائپ کے ساتھ اس کو باہر نکارا جاتے ہیں ہوا کے ساتھ تو اس کے دو فائدے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ تھوڑے بہت سک جاتے ہیں یہاں پر آتے ہوئے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ چھت پر آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ نظرہ بہت زبردست ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر لائے دیکھتے ہیں تو ہی آپ کو بہت مزائے گا موسیقی 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 اس کے بعد یہ سوک چاہتے ہیں تو نیچے اس کا ایک بلو ٹھوٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ بلو ٹھوٹ کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے دوستو یہاں کا بلو ٹھوٹ سسٹم یہاں پر اوپر سے یہ پاپس اس میں ڈالے جاتے ہیں اور نیچے یہاں پر ان سے بوریاں جو ہے یہ بھری جاتی ہیں ان پاپس کو بوریاں میں پھر اسی راستے کی طرح بھرا جاتا ہے تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جہاں پر پاپس پکایا جاتا ہے جہاں پر اس کی پیکنگ ہو جاتی ہیں تو دوستو اگر ہماری ویڈیو یہ ویڈیو تھوڑی سی بیچے لگئے تو کینلی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکن پرس کریں تاکہ ہمارے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ